مام گھر آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا اسی کوئی بات نہیں ہے پس ریسٹ کرنے جاری ہوں تھگ گئے آنے والے پیسول میں دوستوں دیکھیں گے کہ شمشیر مہک کو ایک نئے گھر میں لے آئے گا اور اسے کہے گا کہ اب تم یہاں رہو گی تو مہک کہے گی کہ یہ کس کا گھر ہے شمشیر کہے گا کہ یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو تم تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں تو یہ سارے مسئلے بھی میں ہی ہینڈل کروں گا تمہیں یہاں پر کسی بھی چیز کی مشکلات نہیں ہوں گی یہاں پر گیس وغیرہ ہر چیز ہے بس بجلیاں بھی نہیں ہیں وہ بھی آ جائے گی دوستو مہک بھی شمشیر کا یہ بدلتا ہوا روب دیکھ کر حیران ہو جائے گی جس نے سارے محلے میں میری بدنامی کی اور مجھے اتنا رسفہ کیا خیر دوستو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر اپنا موائل وغیرہ جو بھی سامان اس کے پاس ہوتا ہے وہ بیج دیتا ہے اور اس سے اس کے پاس جتنے ہی پیسے آتے ہیں وہ اس سے گھر کا سامان وغیرہ لے آتا ہے پر دوستو اس کے ساتھ راستے میں کچھ برا ہوتا ہے ڈاکو اسے لوٹ لیتے ہیں اور اسے سر میں پسٹل مارتے ہیں شمشیر دوستو جب بری حالت میں گھر آتا ہے تو مہک دیکھ کر ہنان ہو جائے گی تو اس سے کہتی ہے کہ آپ کا یہ حال کس نے کیا تو دوستو شمشیر کہے گا کچھ نہیں بس یہ سامان لے آ رہا تھا اور کچھ کیش تھا اور راستے میں ڈاکووں نے دیکھ لیا اس لیے بس تھوڑا بہت چوٹ لگ گئی پر دوستو شمشیر کی اس حالت کو دیکھنے کے بعد اس کا دوستو سے کہے گا کہ اور کتنا سہو گے تم اب میری بات مانو کہ چلو بابا صاحب کے پاس میں بات کرتا ہوں تمہارے بدلے جس پر شمشیر دوستو بابا صاحب کا نام سنتے ہی گصے میں آ جائے گا اور اسے کہے گا کہ اب میں مر بھی جاؤں گا تب بھی وہاں نہیں جاؤں گا دوستو مہک شمشیر کو کہے گی کہ اب یہ میری لڑائی ہے اب میں ہی لڑوں گی تو شمشیر کہے گا کہ کیا مطلب تو مہک اس کو جواب دیتے ہوئے کہے گی کہ میں کل تھانے جا رہی ہوں بابا صاحب کے نام پہ فائر کٹوانے جس پر شمشیر دوستو سے کہے گا کہ تم ایسا نہیں کرو گی میں بابا صاحب کو اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ بہت ہی سٹرونگ ہیں اور پولیس والے تمہارے بات کا کوئی یقین نہیں کریں گے